مالم جبا میں جنوری کے مہینے میں ہونے والی حالیہ شدید برف پاری اور سخت سردین سیاہوں کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیرتی ہے رپورٹ کر رہے ہیں شریع زادہ برب کی سپیت چادر اڑے یہ خوبصورت قدرتی نظار سواد کے سیاہتی مقام مالم جبا کے ہیں جہاں ڈیر و ڈیر برب دیکھ کر سیاہ تو خوشی سے دیوانی ہو گئے ہیں اور کر رہے خوب حلہ گلہ مالم جبا میں تین سے چار پوٹ برب پڑ چکی ہے اور خوش قسمتی سے راستے بھی کلے ہیں ایسے میں برب سے نکلنے کو سیاہ اللہ کی ناشکری سمجھتے ہیں اس لئے بچے بڑے سبھی خوب لطف اٹھا رہے ہیں حالات ٹھیک ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اب ریگولر ہم آتے ہیں اپرچنیٹی ملی ہے کہ ہم اپنے ایریاز کو آکھے ایکسپلور کر سکیں ان کو دیکھ سکیں اور انجوائی کر سکیں مالم جبا کے ہوتل اور چیر لپ سوادکشیدگی کی دوران تباہ ہو گئے تھے جس کی یادیں اب بھی یہاں آنے والوں کی دلوں میں موجود ہیں پہلی دبا آئی تھی تو ادھر یہ ہوتل تھا اور اب بھی نہیں ہے تو مہت مس کر رہے ہیں ادھر لیفٹ لگی تھی کوئی سکیٹنگ سیکھنے اور کوئی اس میں اپنی مہارت دکانے میں مصروف ہے مقامی لوگ انہی ٹوب کی ذریعے سکیٹنگ متعارف کروا کر سیاہوں کی دل جیت لیے ہے پرپر پسلنا گرنا اور پھر سملنا اس کا کیا مزہ ہے یہ جاننے کیلئے آپ کو ملم جبا آنا پڑے گا براباری کی وجہ سے زن لبر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے لیکن سردی کی پرواہ کیے بغیر اس خوبصورت وادی میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز ملم جبا سواد یورپ میں موسم کی تباہ کاریاں جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید